بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا بہت پیاری ہے اور اس دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس دعا کو سننے والے کی ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے اگر آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی تو ابھی اس دعا کو مکمل سن کر آمین کہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ کسی کے آمین کہنے سے آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی بگڑیاں بھی بنا دے اے میرے اللہ اے میرے پروردکار اے کن فایہ کن کے مالک اے ستر ماہوں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والے تجھے تیری رحیمی کا واسطہ تجھے تیری قریمی کا واسطہ تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما میں تیرا حقیر سا بندہ تیرے آگے ہاتھ پھلائے بیٹھا ہوں مجھے مایوس نہ لٹانا میری برسوں سے ہر پل مانگی جانے والی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ دنیا کے سب سخی سب بادشاہ مانگنے والوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور دے دے کر تھک جاتے ہیں اے اللہ پاک ایک تو ہی اکیلہ ایسا ہے جو مانگنے والوں سے تنگ نہیں آتا اور دے دے کر کبھی نہیں تھکتا اے اللہ تجھ سے جتنا مانگے تو اتنا خوش ہوتا ہے دنیا کے سب سخی افراد اور بادشاہوں کے دروازے ایک خاص وقت کے بعد بند ہو جاتے ہیں لیکن تو وہ شہنشاہ ہے جس کی دروازے مانگنے والوں کے لیے ہر لمحہ اور ہر وقت کھلے رہتے ہیں اے اللہ دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کی مطابق دیتے ہیں لیکن تو واحد ہے جو کی اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے اے اللہ میں تجھ سے اپنے لیے اپنے سب بہن بھائیوں والدین دوست احباب اور ساری امتی مسلمہ کے لیے خیر و برکت اور بھلائی کا سوال کرتی ہوں اے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اے سچے بادشاہ میں تجھ سے مانگتی ہوں کامل ایمان اور سچا یقین کشادہ رزق آرجزی کرنے والا دل تیرا ذکر کرنے والی زبان حلال پاک روزی سچے دل کی توبہ موت سے پہلے کی توبہ موت کے وقت کا آرام مردے کے بعد مغفرت رحمت اور حساب کی وقت معافی یا اللہ تیری خزانے بڑے وسیع اور بھرے ہوئے ہیں یا اللہ تیری خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اے اللہ پاک اپنے خزانوں سے ہم سب مسلمانوں کی غیبی مدد فرما یا اللہ ہم مسلمانوں میں جو رزق کی کمی کا شکار ہیں ان کو حلال تیب خیر و برکت والا بے حساب رزق عطا فرما اللہ پاک جو مسلمان پریشان حال ہیں ان پر کرن کر انہیں ایسا خوشحال کر دے کہ ان کو کسی کی کمی نہ ہو یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا نام و نشان بھی پاکی نہ رہے یا اللہ جو فقیر ہیں انہیں اپنے خاص فضل سے غنی کر دے یا اللہ جو گناہوں سے بیزار ہیں انہیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر اپنے سیرے راستے پر چلا یا اللہ جو تجھ سے خیر و برکت اور بھلائی کے طلبگار ہیں ان پر رحم فرما اور انہیں خیر و برکت اور بھلائی سے نواز یا اللہ جو تجھ سے توبہ کرتے اور معافی چاہتے ہیں ان کی توبہ قبول کر کے ان کو معاف فرما دے اے اللہ تُو نے حضرت اسماعیل کو قربانی کی وقت محفوظ رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر محفوظ رکھا حضرت ابراہیم کو آگ سے محفوظ رکھا حضرت موسیٰ کو فیرون کے حملے سے محفوظ رکھا حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا حضرت نو کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا یا اللہ ایسے ہی اپنی رحمت سے ہمیں اور ہمارے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت دکھ ازمائش افلاس تنگی کرز مرض بھوک بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا یا اللہ پاک ہم تیرے کمزور بندے ہیں تو طاقت والا ہے ہم تیرے در کی فقیر ہیں تو بادشاہ ہے یا اللہ پاک تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہماری خالی جھولیاں بھر دے ہمیں اپنے غیبی خزانوں سے انگنت نعمتی عطا فرما اور ہماری مانگی گئی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما اے اللہ پاک اے سچے بادشاہ میں تجھ سے مانگتی ہوں کامل ایمان اور سچا یقین کشادہ رزق آجزی کرنے والا دل تیرا ذکر کرنے والے زبان حلال پاک روزی سچے دل کی توبہ موت سے پہلے کی توبہ موت کے وقت کا آرام مرنے کے بعد مغفرت رحمت اور حساب و کتاب کے وقت معافی یا اللہ میں تجھ سے خیر و برکت اور بھلائی کی طلبکار ہوں ہم پر رحم فرما اور ہمیں خیر و برکت اور بھلائی سے نواز دے یا اللہ جب تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں ان کی توبہ قبول کر ان کو معاف فرما دے آمین یا رب العالمین